پور محمدتی شیورا سنگھ چوان نے بھاجپا کی سرکار بننے پر انوپور بھاجپا جلاد دیکش رامداز پوری کو جوتے پہنا کر ان کا سنکل پورا کروایا رامداز پوری وگت چھ ورشوں سے بنا جوتے چپل کے تھنڈ گرمی میں رہ رہے تھے اور جنتا کی سیوا میں لگے تھے ان کا سنکل تھا کہ جب بھاجپا کی سرکار بن جائے گی میں اس کے بعد جوتے پہنوں گا پور محمدتی شیورا سنگھ چونھ نے انوپور بھاجپا جلاد دیکش رام داسپوری کو جوتے پہنا کے ان کا سنکل پورا کرایا رام داسپوری بکت چھے ورشوں سے بینہ جوتے چپل کے رہ رہے تھے شیورا سنگھ چونھ نے کہا کہ رام داسپوری نے ورش سترہ اٹھارہ میں سنکل پلیا تھا کہ بھاجپا کی سرکار جب تک نہیں بنے گی تب تک جوتے چپل نہیں پہنوں گا شیورا سنگھ نے کہا رام داسپوری جیسے کار کرتا پارٹی کی طاقت اور پوجی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کرمٹ اور سمر پر تکاری کرتا ہمارے انوپور جلے کے ادھاکش ہیں یہ ایسے کرمٹ اور سنکل پر تکاری کرتا ہیں کہ جنہوں نے پردیس کی پرگتی اور وکاس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہے پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے اس کے لیے دو ہزار سترہ سے انہوں نے جوتے اور چپل کا پریتیاک کر دیا تھا اور گرمی سردی برسات تینوں میں چھ سال لگ بھگ ننگے پیر رہے ان کا سنکل پورا ہو گیا آٹھارہ میں سرکار نہیں بنی تھی انیس میں بنی تب بھی نہیں پہنی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں جب ایک بات پھر سرکار بنے تب پہنوں گا تو میں نے کل ہم سب کاری کرتا ہوں انہیں آگرہ کیا کہ سنکل پورا ہو گیا پردیس پرگتی اور وکاس کر رہا اور اپنی سرکار بھاری بہومت سے پھر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہیں تو آپ کرپیا کر کے جوتے اور چپل پہننا پرارم بھو کیجئے ان کی سنکل کی پورتی پر آج ہم نے انہیں جوتے دھارن کروائے ہیں ایسے سمرپت کاری کرتا کرمٹ کاری کرتا پر ہمیں گرب ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو گرب ہے اور ایسے ہی کاری کرتا ہمارے پردھان مطری نریندر موڈی جی کے سنکل کو بھی پورا کر کے اپنے دیش کو بھی سمرد اور وکشت بنانے میں یوگدان دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دکھ اللیو موسیقی